اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئے یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں تاکہ آپ سرزمین افغانستان سے روزانہ کی تازہ خبریں معلومات ویڈیوز ہمارے نئے یوٹیوب چینل افغانستان اردو پر دیکھ سکیں اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکپشن میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا بارہ نصف کام جو آج کی دس بڑی خبریں ہیں ان کا آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے روس اور یکرین کے درمیان جو جنگ ہے اس کو ایک سو دوہ روز ہو چکے ہیں یعنی ایک سو اور دو دن گزر چکے ہیں اور یہ جنگ جاری ہے اس جنگ کے اندر نہ صرف روس کا بھاری نقصان ہو رہا ہے بلکہ یکرین بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ یکرین کے دار الحکومت کیو کے اندر شدید تھماکے ہوئے ہیں لڑائی کی آواز سنی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شمالی یکرین ہے وہاں پر ایک انتہائی اہم شہر ہے جس کا نام سفیرو ڈونیسک ہے اس سے شہر کے اندر بھی جھڑپیں جاری ہیں اور خانہ جنگی ہو رہی ہیں اور لڑائی ہو رہی ہیں راجی کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ روسی فوجیں یکرین کے اندر امریکہ کے بھیجے ہوئے اسلح کو بھی تباہ کر رہی ہیں تازہ ترین خبر کے مطابق ہے کہ پیوٹن نے دھمکی دی ہے اور پیوٹن نے تنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جتنا چاہے اسلحہ امریکہ یکرین کو دے دے لیکن ہم یکرینی اسلحے کو یکرین کے اندر آنے والے امریکی اسلحے کو تباہ کر دیں گے راجی کہ ہم ساتھ ساتھ پیوٹن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اور یورپے دنیا کے اندر غزائی بہران کا سبب ہیں امریکہ اور یورپ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر دنیا کے اندر جو عالمی غزائی بہران ہے اس کو نہ ہونے دیں اور فوری طور پر وہ غزائی بہران کو ختم کر دیں راجی کہ ہم یہ روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اس وقت یکرین کے اندر شدید جو خانہ جنگی ہے اس کو چاہتے ہیں اور امریکہ جان بوجھ کر یکرین کو اصلحہ دے رہا ہے تاکہ روس اور یکرین کے درمیان جو جھڑپے ہیں جو لڑائی ہیں وہ جاری رہے بارہ ناظرکہ ہم آگے بڑھیں گے جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے فلسطین کے اندر مسجد اقصہ میں آج پھر یہودیوں نے بہرمتی کی ہے اور بڑی تعداد میں یہودی اسرائیلی یہودیوں کے پروٹوکول میں یعنی فوج کے اور پولیس کے پروٹوکول میں مسجد اقصہ کے اندر داخل ہوئے ہیں اور وہاں تالمودی مذہب کے مطابق یہودیوں نے نہ صرف عبادت کی ہے بلکہ توہین بھی کی ہے ناظرکہ ہم اتنا سامنے آ رہی ہیں کہ مسجد اقصہ کے اندر یہودیوں کے حملوں کی وجہ سے جو فلسطینی مسلمان ہیں وہ شدید مسترب ہیں مسجد اقصہ میں جو یہودیوں کے حملے ہیں ان کے خلاف دھمکی دی گئی ہے اسرائیل کو حماس کی جانب سے اور جہادی تنظیموں کی جانب سے جہادی تنظیموں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسجد اقصہ پر جو یہودیوں کے بار بار حملے ہیں یہ حملے نہیں ہونے چاہیے ان حملوں کو ختم ہونا چاہیے اگر اسرائیل باز نہیں آئے گا ان حملوں سے تو پھر اسرائیل کے خلاف حماس میزائل بھی استعمال کر سکتی ہے جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے اپنے ایک تازہ بیان کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ایران کے اندر نظام حکومت کو گرانے کے لیے دشمن سادشیں کر رہے ہیں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے یہ بیان ایک ایسے موقع پر دیا ہے جب ایران کے اندر بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے اور احتجاج کے اندر لاکھوں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل کر ایران کے اندر نظام حکومت سے سوال کر رہے ہیں کہ جب ایران کے اندر پیٹول بھی ہے جب ایران کے اندر اتنی مادنیات بھی ہیں تو ایران کی عوام کو حقوق کیوں نہیں ملتے ہیں ایران کے عوام کو سہولیات کیوں نہیں ملتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ایران کے اندر بڑے پیمانے پر غربت ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہو چکے ہیں اور مشتعل لوگ حکومتی املاک کو بھی جلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ حکومت مرد آباد کے نعرے بھی لگاتے ہیں اس احتجاج پر جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی انہوں نے کہا ہے کہ دراصل یہ احتجاج دنگے فساد اور انتشار پھلانے کے لیے امریکہ کروا رہا ہے یہ احتجاج اسرائیل کروا رہا ہے اور یہ احتجاج ہے ایران کے وہ دشمن کروا رہے ہیں جو ایران کے اندر شیعہ نظام حکومت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں سپریم کمانڈر علی خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کی جو مسلح فوج ہے اور ایران کی جو حکومت ہے وہ کسی بھی طور پر دشمنوں کی سادش کامیاب ہونے نہیں دیں گے اور عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ پر امن رہیں اور ایران کے اندر دشمنوں کے سادشوں کو دشمنوں کے منصوبوں کو آگے نہ بڑھائیں ناظرکہ ہم آگے بڑھیں گے چھو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے افغان طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکو مجاہد جو کہ افغان طالبان کے بانی ملہ اور مجاہد کے بیٹے بھی ہیں انہوں نے گدشتہ روز ایک ٹی وی انٹریو کے دوران جو کہ بھارتی نیوز چینل کو انٹریو دیا گیا تھا نیوز ریٹین کو اس انٹریو میں یہ بات کہی تھی ملہ یاکو مجاہد نے کہ بھارت میں طالبان اپنی فوج کو تربیت کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں اور بھارت کے اندر جا کر جو طالبان کی فوجیں ہیں وہ تربیت لیں بھارت کو اس پر افغانستان کو یا طالبان کو کوئی اتراز نہیں ہوگا لازم کام طالبان کے وزیر دفاع کا یہ بیان طالبان بھارت کے لوگوں کے لیے بڑا پریشانی کا سبب بنا ہے وہ بھارت جو طالبان کا نام سن کر کام جاتا تھا جس کو طالبان کے نام سے ہی بڑی تکلیف تھی کیا وہ بھارت اپنی فوج کے ساتھ طالبان کی فوج کو تربیت دینے کی یا اپنی فوج اور طالبان کی فوج کو مشترکہ ٹریننگ کے اجازت دے گا یقیناً یہ بہت بڑا مشکل فیصلہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر انتہا پسند ہندو کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مودی حکومت کو مودی سرکار کو تعلقات نہیں بنانے چاہیے طالبان کی فوجیں اگر بھارت کے اندر آئیں گی تو وہ محمود غزنوی کا خواب پورا کرنے کے لیے بھارت کو پھر سے مسلم دیش بنا دیں گی لہٰذا طالبان کی فوجوں کو بھارت آنے نہ دیا جائے اور طالبان کے ساتھ بھارت کے تعلقات یہ بھارت کے لیے بڑا خطرہ ہیں اس لیے بھارت کو طالبان سے دوستی نہیں لگانی چاہیے تاہم ناظرک کام پاکستان کے اندر بھی کچھ کم اکل یا چھوٹی سوچ والے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب وہ طالبان نے بھارت کے اندر اپنی فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس سے گویا کہ پاکستان سے طالبان کی نرازگی ہے ناظرک کام ایسا نہیں ہے پاکستان کو طالبان اپنا بہترین دوست قرار دیتے ہیں اپنا دوسرا گھر قرار دیتے ہیں تاہم بھارت کے ساتھ وہ تجارتی معاشی اور دفاعی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ان کا حدف یہ ہے کہ جو ان کے اباؤ اجداد کا مشن تھا وہ پورا کیا جائے اور ان کے اباؤ اجداد نے جس طرح سے ہندوستان پر حکومت کی تھی ان کی بھی ویسے ہی حکومت ہو افغان طالبان آج بھی افغانستان کی سرزمین کو ہی صرف اپنی سرزمین نہیں مانتے ہیں بلکہ وہ ہندوستان کی سرزمین کو بھی اپنی سرزمین مانتے ہیں چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے اباؤ اجداد کس طرح سے ہندوستان پر افغانستان سے بیٹھ کر حکومت کرتے رہے تو ان کا مشن پورا کیا جائے باران از اکام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ترک صدر طیب اردوان نے آج یورپ کو زناٹے دار تھپر رسید کیے ہیں ترک صدر طیب اردوان نے بیان دیا ہے کہ ہم یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے کہ سویڈن کو اور فن لینڈ کو نیٹو میں شامل کرنے پر رضا مند ہو جائیں انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر ہم نے یونان کو بھی اجازت دی تھی کہ نیٹو کے اندر شامل کر لیا جائے لیکن یونان جب سے نیٹو کے اندر شامل ہوا الٹا یونان ہمارا ہی دشمن بن گیا اور یونان نے ہمارے خلاف دہشت گردوں کو سپورٹ دینا شروع کر دی طیب اردوان کہتے ہیں کہ سویڈن اور فن لینڈ اور یورپ کے دیگر ملک کرد باغیوں کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ترکی پر حملہ کروائیں اور ترکی کو نقصان پہنچائیں طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کی حمایت کبھی نہیں کریں گے اور نیٹو کو بھی دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور دہشت گردوں کو اپنے اندر شامل کر کے ایک طرح سے نیٹو کی ستاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے یہ طیب اردوان نے بیان دیا ہے نازم کام اتنا سامنے آ رہی ہیں کہ ترک فوجیں اس وقت شام کے اندر آپریشن کر رہی ہیں اور کرد باغیوں کے ٹھکانیں تباہ کر رہی ہیں بڑے پیمانے پر شام کے اندر ترک فوجوں کو کامیابی مل رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ شام کے اندر جہاں پر کرد باغیوں کے خلاف آپریشن ہے وہاں پر ترک فوج کو ٹینک کے اور دیگر خطرناک اسلحہ جو کہ یورپ اور امریکہ کے جانب سے دیا گیا ہے وہ بھی خطرہ ہے سلامتی کے حوالے سے کیونکہ امریکہ یورپ پہ ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یونان بالخصوص ترکی پر حملے کرنے کے لیے اسلحہ بھی خرید رہا ہے اور یونان اور ترکی میں کافی تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں نازم کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے بھارت کے اندر مسلمانوں کی تاریخی مسجدیں شہید کرنے کی مہم ہے جیسا کہ گیانوابی مسجد ہے جیسا کہ کتب مران مسجد ہے جیسا کہ جامعہ مسجد بھپال ہے کرناٹہ کی جامعہ مسجد ہے اور اس کے علاوہ اتر پردیش کی سیکڑوں مساجد ہیں جن کے بارے میں ہندو دعویٰ کرتے ہیں یہ کہ یہ مندروں پر مندروں کو گرا کر یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں تو اب ان مسجدوں کو شہید کرنے کیلئے پوری مہم اور زور لگایا جا رہا ہے تو ایسے میں بھارت کے اندر مسلمانوں کی مختلف جماعتیں جیسا کہ جماعت اسلامی ہیں جیسا کہ جمعیت علماء ہند ہے اور اس کے علاوہ دیگر مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں ناظرین کام بھارت کے اندر جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے اس طرح سے ان پر حملے اور ظلم ہوتا رہے گا اور ان کی مسجدیں بھی شہید کرنے کی مہم چلتی رہے گی ناظرین کام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام یہ امریکہ سے ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے گھر پر ایک ایک ایسا چھوٹا جہاز دیکھا گیا جس کے بارے میں خدشہ ظاہر ہوا کہ کہیں یہ چھوٹا جہاز امریکی صدر جو بائیڈن کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے گھر پر ایک نامعلوم جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھا گیا جس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک مخصوصے جگہ پر جا کر پناہ لینا پڑی یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں لیکن بات میں کہا گیا کہ وہ مخصوص جہاز جو تھا یا نامعلوم جہاز تھا وہ غلطی سے امریکی صدر جو بائیڈن کے گھر کے اندر آ گیا تھا لازم کام امریکہ کے اندر بھی امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف لوگوں کے اندر غم و غصہ اور نفرت بڑھ رہی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن امریکہ کو تباہ کرنے کیلئے آیا ہے اور یہ فوج کا ٹاؤٹ ہے اور اس وجہ سے یہ عوام کے مسائل کو حل نہیں کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف ملکوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں اس لئے امریکی صدر جو بائیڈن کو بڑے خطرات لاحق ہیں روس اور یکرین کی جنگ کے بعد بالخصوص کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے روس کی جانب سے جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ امان سے ہے امان گلف کا ایک امیر ترین ملک ہے امان کے اندر پیٹول کے نئے زخائر دریافت ہوئے ہیں خبر یہ ہے کہ ایک لاکھ تک یومیا بیرل پیٹول جو ہے وہ اب امان کو مزید حاصل ہوگا اور امان کے اندر جو پیٹول کے زخائر دریافت ہوئے ہیں یہ دو سال کے اندر اندر پیٹول نکالنا شروع کر دیں گے اور اطلاعات یہ ہیں کہ امان کے اندر جو پندرہ اشاریہ دو عرب بیرل سے زائد کے تیل کے زخائر موجود ہیں گلف کا امان ایک طاقتور امیر ترین ملک ہے جہاں پر پیٹول کے یہ زخائر امان کے لوگوں کی مزید قسمت بدلنے کے لئے کافی ہوں گے جو آج کی نویں بڑی خبر ہے یہ جنوبی کوریا سے ہے جنوبی کوریا نے امریکہ یہ خبر بنیادی طور پر شمالی کوریا جنوبی کوریا کے حوالے سے ہے خبر یہ ہے کہ جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان جنگی مشکیں شروع ہوئی ہیں تو ایسے میں جنوبی کوریا کا جو مخالف ملک ہے شمالی کوریا اس نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی جنگی مشکیں شروع ہونے کے بعد آٹھ بیلیسٹک میزائلوں کے تجربات کیے ہیں اور آٹھ بیلیسٹک میزائل یکے بعد دیگرے فائر کیے ہیں رجوع کام شمالی کوریا جنوبی کوریا کو اپنا دشمن مانتے ہیں اور جنوبی کوریا کی مدد امریکہ کرتے ہیں اور امریکہ جنوبی کوریا جاپان اور اسی طرح سے آسٹیلیا اور اسی طرح سے جو دیگر ممالک ہیں وہ چین اور شمالی کوریا کے خلاف ہیں روس کے خلاف ہیں تو ایسے میں چائنہ کے خلاف ہے اس وقت مختلف ملکوں کو امریکہ فوجی مدد دے رہا ہے اور ان کو جنگ کے لیے اکسا رہا ہے کہ چین پر حملہ کر کے چین کی طاقت کو توڑا جائے چین اور تائیوان کو لڑایا جائے اور تائیوان کی مدد کر کے چین کو ناقابل تلافی نقصان امریکہ پہنچائے یہ امریکہ کا منصوبہ ہے اور ساؤتھ چائنہ سی کے اندر ساؤتھ چائنہ سمندر کے اندر یہ جنگیں شروع ہو سکتی ہیں اس وجہ سے حالات کافی گمبیر ہیں لیکن شمالی کوریا کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی مزائل موجود ہیں اگر امریکہ باز نہیں آئے گا تو ہم اپنے ملک سے ایٹمی مزائل امریکہ پر ماریں گے اور امریکہ کو تباہ کر دیں گے راجب کام جو آج کی دسفی بڑی خبر ہے یہ بنگلہ دیش سے ہے بنگلہ دیش کے اندر ایک کمپنی میں خوفناک تھماکہ ہوئے جس کے نتیجے میں سولہ افراد کہا جاتا ہے کہ مارے گئے ہیں اور سو سے زائد افراد زخمی ہیں مارکے سے دس سے زائد افراد مارے گئے ہیں باہلہ ناظرین دنیا بھر سے تھی اب تک کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں ان خبروں کے حوالے سے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے پہنچ جائیں یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کرنے تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کر سکیں اب تک کیلئے تحییزت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ